ہیلو سٹوڈنٹس آج کی کلاس میں ہم کچھ ایسی ورپس کے بارے میں پڑھیں گے جن کا جب بھی ہم یوچ کرتے ہیں تو وہ میں کافی کنفیوج کرتی ہیں اور جب بھی ہم ان ورپس کا یوچ کرتے ہیں تو ہم سے اکثر کلتیاں ہو جاتی ہیں تو ایسی کچھ ورپس ہیں جیسے کہ ریز ہے اور رائز ہے سیٹ ہے اور سیٹ ہے اور لے ہے اور لائی ہے ٹھیک ہے تو اس ویڈیو میں ہم ان ورپس کے بارے میں پڑھنے والے ہیں سب سے پہلے ہم لیتے ہیں ریز اور رائز کو تو دیکھئے جو ریز ورپ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے to force something to move upward کی کسی وستو کو فورس کرنا تاکہ وہ اوپر کی طرف مو کر سکے تو اگر ایسی سیچویشن میں ہم ورپ یوچ کرتے ہیں تو ہم ریز ورپ یوچ کریں گے جہاں تک رائز کا سوال ہے تو رائز کا مطلب ہوتا ہے to go up next ہے جو ریز ورپ ہوتی ہے یہ transitive ورپ ہوتی ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہر transitive ورپ کے بعد ایک object کا اپریوگ ہم کرتے ہیں تو ریز ورپ کے بعد بھی ہمیں ایک object کا اپریوگ کرتے ہیں رائز ورپ ایک intransitive ورپ ہوتی ہے اور intransitive ورپ اپنے بعد کوئی object نہیں لیتی ہیں تو رائز ورپ کے بعد بھی ہم کوئی object نہیں لگائیں گے اب یہاں تک ہم کیا سمجھے یہاں تک ہم سمجھے کہ دیکھیں ریز ورپ جو ہوتی ہے یہ ایک transitive ورپ ہوتی ہے تو جب بھی ہم ریز ورپ یوچ کریں گے تو ہماری سنٹینس کا جو structure ہوگا وہ ہوگا subject پلس ورپ ورپ کیا ہوگی یہ ریز ورپ اس کے بعد object ٹھیک ہے اور یہاں ہم use کریں گے رائز کو جب بھی ہم use کریں گے تو اس میں کیا ہوگا subject اور ایک ورپ ہوگی ٹھیک ہے ایسا ہوگا اب ہوگا کیا دیکھیں جب بھی ہم ریز ورپ use کریں گے تو یہاں پر ریز ہے ٹھیک ہے تو ہوگا کیا یہاں پہ دیکھیں اس کا meaning دیکھیں پہلے to force something to move apart کہنے کا مطلب ہے کہ جو subject ہے یہ force کرے گا اس وزتو کو object کو تاکہ یہ جو وزتو ہے یہ object جو ہے object کی جگہ ہم جس وزتو کا ذکر کر رہے ہیں وہ وزتو اوپر کی طرف move کریں ٹھیک ہے اور جب یہ rise ورپ ہم use کریں گے تو اس میں جو subject ہے وہی اوپر کی طرف جائے گا ٹھیک ہے اگلا point اور دیکھ لیجئے we use raise when the subject of the verb is acting on something ہم raise ورپ کا use تب کرتے ہیں جب ورپ کا subject کسی وزتو پر action کرتا ہے اور اس کو اوپر کی طرف move کرنے کے لیے اس پر force لگاتا ہے تو یہ جو subject ہے یہ force کس پہ لگائے گا اس پہ اس object پہ اور یہ اوپر کی طرف کون move کرے گا یہ object move کرے گا جب کی we use rise when the subject of the verb is itself moving upward ہم rise ورپ کا use تب کریں گے جب subject خود اوپر کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں جو subject ہے یہ خود اوپر کی طرف move کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں جب ہم raise ورپ use کریں گے تو اس میں subject force کرتا ہے اس object کو اور یہ جو وستو ہوتی ہے یہ اوپر کی طرف move کرتی ہے اگر ہم raise کی تین forms کے بارے میں دیکھیں تو raise کی جو three forms ہوتی ہیں تو یہ first form ہو گئی یہ raised second form ہو گئی اور third form بھی raised ہوتی ہے اگر rise کی form دیکھیں ہم تو rise first form ہو گئی second form ہو گئی rose اور third form ہو گئی rise ایک example دیکھ لیتے ہیں جیسے کمل نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا اب کمل نے کیا کیا ہاتھ کو force کیا ٹھیک ہے اور اوپر کون گیا ہاتھ اس کا ہاتھ time the sun rises in the east جو سوریہ ہے وہ پورو میں ادھے ہوتا ہے ادھے ہونا کا مطلب اوپر کی طرف جانا اب یہاں پر اوپر کی طرف کون گیا یہاں پر جو سبجیکٹ ہے کمل یہ force لگا رہا ہے یہ act کر رہا ہے ایکٹ تو یہاں یہ بھی کر رہا ہے sun بھی کر رہا یہاں کمل بھی کر رہا ہے لیکن یہ کمل یہ جو سبجیکٹ ہے یہ اس object پر act کر رہا ہے اس پر act کر رہا ہے اور اوپر کی طرف کون جا رہا ہے لیکن یہاں پر act کر رہا ہے sun اور اوپر کی طرف جا رہا ہے یہ خود ہی اوپر کی طرف جا رہا ہے تو raise اور rise میں یہ difference ہوتا ہے سیٹ اور سیٹ سب سے پہلے دیکھتے ہیں سیٹ کو سیٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو رکھنا سیٹ کا مطلب ہے to assume اور to be in a seating position مطلب سیٹ position grand کر لینا جب بھی کوئی وستو seating position grand کرتی ہے تو اس کو ہم وہا پر سیٹ use کرتے ہیں اور جب ہم کوئی وستو رکھتے ہیں تو ہم set use کرتے ہیں set is a transitive verb set جو ہوتی ہے یہ transitive verb ہوتی ہے اور transitive verb ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم کوئی object use کرتے ہیں set جو ہے intrancitive verb ہوتی ہے اور intrancitive verb کوئی object اپنے بعد لیتی نہیں ہے ہم intrancitive verb کے بعد کوئی object use نہیں کرتے ہیں تو set کے بعد بھی کوئی object use نہیں کریں form چلائیں گے آپ sit first form ہوگی second form set ہوگی اور third form set ہوگی ٹھیک ہے اس میں تینوں form same رہتی ہے set 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 ٹھیک set set اور set لیکن یہاں پہ sit second form set ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ s اور t کے بیچ میں a ہے اور third form ہے وہ بھی set ہی رہتی ہے تو یہاں پر یہ جو set ہے اس میں آپ structure کو اس طرح جیسے سمجھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم subject use کریں سبجک کے بعد یہ set verb use کریں گے اور اس کے بعد object آئے گا کیونکہ set جو verb ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد object use کرتے ہیں تو یہاں پر جو subject ہے وہ put کرے گا وہ رکھے گا کس کو رکھے گا اس وستو کو رکھے گا جو object کے جگہ جو mention کی گئی ہوگی اس وستو کو رکھے گا تو subject اگر کسی وستو کو کہیں put کرے یا place کرے تو ہم set verb use کریں گے یہ لگائیں گے نہیں تو یہاں پر جو seating position assume کرے گا وہ subject کرے گا ٹھیک ہے جو seating position ہے وہ subject یہاں پر assume کرے گا example دیکھ لیتے ہیں جیسے see set the book on the table اس نے پستو کو میز پر رکھ دیا set کر دیا set کا مطلب put کر تو یہاں پر subject ہو put ٹھیک to put یا to place something اب something یہاں پر کیا ہے یہ book ٹھیک ہے یہاں پر اس کا example دیکھیں تو دیکھئے see set in the front row وہ front row میں بیٹھ گئی اب یہاں پر جو seating position ہے کیونکہ set کا مطلب ہوتا ہے to assume seating position کس نے گریند کی یہ subject تو یہ یہاں پر intransitive verb ہے اب یہاں پر یہ کیا ہے یہ 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 پر adverb phrase ہے پر پر شروع رہی ہے تو اس set verb کے بعد یہاں کوئی object نہیں ہے تو اس طرح سے ہم sit verb use کرتے ہیں set اور sit میں وہی difference ہے جو ہم نے تھوڑے دیر پہلے raise اور rise میں دیکھا تھا چلیے اب چلتے ہیں lay اور lie پر تو جہاں تک lay کا سوال ہے lay کا مطلب ہوتا ہے to put or to place something وہی meaning ہے جو set کا تھا lie کا مطلب ہوتا ہے to assume a horizontal position یا to be in a ہوئی تو جو lay ہوتا ہے lay کا مطلب ہوتا ہے to put or to place something اور lie کا مطلب ہوتا ہے to assume a horizontal position یا to be in a horizontal position lay جو ہوتی یہ ایک transit work ہوتی ہے اور اس کے باد ہم object کا پریغ کرتے ہیں lie ایک intransitive work ہوتی ہے اور اس کے بعد ہم کسی object کا پریغ نہیں کرتے ہیں lay کی form چلتی ہے lay ہوتی ہے first form laid ہوتی ہے second form اور laid ہی third form ہوتی ہے مطلب second اور third form وہ same ہوتی ہیں لیکن اگر lie کی form چلائیں تو lie lay lane ٹھیک ہے یہاں پر first form ہے lay second form third form جو ہے وہ lane ہے یہاں پر تینوں جو forms ہیں ان کی spelling بلکل الگ الگ ہوتی ہے لیکن یہاں پر یہ first form ہے اور second اور third form اس میں same رہتی ہیں چلی کچھ example لے لیتا ہے جیسے see laid the baby in the bed اس نے baby کو لٹا دیا بستر پر یہاں پر see یہ subject ہے subject نے put کس کو کیا object کو اور late کا مطلب کیا ہوتا ہے to put تو subject نے put کر دیا baby کو کہاں پر bad پر یہ object ہے کیوں ہے کیونکہ یہاں پر late جو ورب ہوتی ہے یہ transit ive ورب ہوتی ہے اس کے بعد object کا use کرتے ہیں تو یہاں پر subject action کر رہا ہے ٹھیک ہے اور action کر رہا ہے اور result کون receive کر رہا ہے یہ object لیکن یہاں پر دیکھئے see lay in the sun اس کا مطلب ہے کہ وہ دھوپ میں لیٹ گئی تو یہاں پر یہ subject ہے see یہ subject ہے یہ یہ پر ورب ہے یہاں پر horizontal position کس نے گھرہنڈ کی اس subject نے یہاں پر جو c ہے جو subject ہے وہ put کر رہا ہے object کو ٹھیک ہے وہ put کر رہا ہے object کو لیکن یہاں پر جو ہوئی horizontal position میں آ رہا ہے کھل میں لیکن اگر ہندی میں ان کا عرث دیکھیں تو لے کا مطلب ہوتا ہے لٹانا ٹھیک ہے اور لائی کا مطلب ہوتا ہے لیٹ نا تو جب ہم لٹائیں گے کسی کو تو ہمیں کسی اور پر جل ارت ہوگی ٹھیک ہے اس کو رکھیں گے کہ کچھ اور بھی میننگ ہوتے جسے جب بھی کوئی مرگی وغیرہ انڈے وغیرہ پروڈوس کرتی ہے تو وہاں پر بھی ہم لے ہی ورب یوز کرتے ہیں اور لائی جو لے ہوتی ہے یہ ایک ٹرانجیٹی ورب ہوتی ہے اس کے بعد ہم object نہیں یوز کرتے ہیں لے کی جو فورم ہوتی ہیں جو جس کام بینی یہ ہوتا ہے تو اس کی جو فورم ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہیں لے لیڈ ٹھیک ہے اور اس کی جو فورم ہوتی ہیں لائی کی اگر آپ جھوٹ بولنا کی عرث میں اس کو یوز کریں گے تو اس کی فورم چلتی ہے لائی لائی اور لائی ٹھیک ہے اگزامپل لے لیتے ہیں hence لے ایکس یہاں پر یہ سبجیکٹ ہو گیا اور یہاں پر یہ اوبجیکٹ ہو گیا اور یہاں پر اس کا مطلب جی ہوتا ہے تو پروڈوس تو ہنس جو ہے وہ پروڈوس کرتی ہیں ایکس یہ جو ہے یہ مطلب جھوٹ بولا تو سی لائی ٹو می آب اس ایج اس نے اپنی ایج کے بارے میں یہاں پر دیکھئے ہر ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہاں پر سی ہے تو سی لائی ٹو می آب آر ایج اس نے اپنی عمر کے بارے مجھے جھوٹ بولا یہاں ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو می ہے اگر آپ اس لائی کا object مان رہے تو غلط ہے یہ لائی کا object نہیں ہے بلکہ اس preposition کا object ہے ٹھیک ہے تو لائی جو verb ہوتی ہے اس کے بعد ہم حالانکہ two preposition use کرتے ہیں کس سے جھوٹ بولا گیا اس کے two preposition کے بعد ہم اس person کا جکر کرتے ہیں جس پر کار سے یہ verbs اس طرح سے use ہوتی ہیں اب ایک exercise دیکھ لیتے ہیں تو ان sentences ہیں سبھی اور اس میں جو اب ہمیں discuss کی ہیں وہ ساری verbs آپ کو یہاں پر fill کرنی ہے پہلا sentence دیکھ دیکھئے student ڈیس یہاں پر raised یا روج بھرنا ہے آپ his hand in class یہاں پہ دیکھئے یہ object دے رکھا ہے sentence میں اب بجرد دے رکھا ہے ہم کون سی verb use کریں گے یہ raised hot air blank اب یہاں پہ object نہیں ہے تو intransitive verb ہے intransitive verb کے روپ میں کون سی verb use ہوتی ہے یہ use ہوتی نہیں intransitive یہ ہوتی ہے یہ ہم یہ use کریں گے یہ پہ object تھا تو transitive verb use ہوگی تو یہ transitive ہے نہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم نے اس کو use کیا ہے اب یہ پہ شیلا کے باد یہ verb ہے یہ پہ ہم verb use کرنی ہے تو اس verb کا object ہے نہیں اب object نہیں ہے یا پہ set use کریں گے next ہے i dash your dictionary on the table a few minutes ago میں نے کچھ minute پہلے table پہ آپ کی dictionary رکھی تھی یہاں پہ object ہے your dictionary تو object ہے تو ہمیں کو transitive verb یہ یہ نہیں ہے تو یہ آج جائے گا next hands ڈیس x تو یہاں پر لائی تو جھوٹ بولنا ہوتا ہے to produce x ٹھیک ہے نا تو transitive ڈیس 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 کریں گے next is ڈیس 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 پر لیٹی ہوئی ہے تو یہ خود لیٹی ہوئی ہے یہ کس نے خود ہی ڈیس 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 یہ تو intransitive ہے نہیں intransitive کون سی ہے یہ lying next ہے john the comb on top of the dresser few minutes ہے وہ اب یہاں پہ object ہے تو ہمیں object ہے تو transitive سی یہ intransitive سی یہ intransitive ہے تو یہ use کریں next ہے if you are tired you should lay lie down and take a nap تو یہاں پر object نہیں ہے یہ تو intransitive ہے object نہیں ہے intransitive جی یہ intransitive ہے next mr first dash many different kinds of flowers in his garden اب یہاں پہ یہ subject ہے اور یہ many different kinds of flowers یہ object ہے اب object ہوتا ہمیں transitive verb چیئے transitive verb یہ نہیں یہ ہے ریزیز next ہے the student dash from her seat and walked to the front of the auditorium to receive her diploma اب یہاں پہ یہ object نہیں یہاں سبجیکٹ تو ہے لیکن object نہیں ہے object نہیں یہ تہا intransitive verb چیئے تہا intransitive verb چیئے یہ intransitive verb ہے یہ غلط ہے یہ ہم یہ use کریں گے next is very methodical person every night before going to bed he dash his clothes for the next day on his chair اب یہ پہ object دے رکھ his clothes تو یہ پہ ہمیں transitive verb چیئے transitive verb یہ intransitive ہے یہ transitive ہے تو ہمیں یہ use کریں گے یہ پہ تو کیسا لگا یہ ویڈیو اگر اچھا لگا تو like share and subscribe and subscribe thanks for watching this video happy learning bye bye